ایک ہندو پریوار دے اندر جیڑا پیدا ہویا ہے او دے واسطے اچھا کرم ہونتا ہے کہ پورو والوں مو کر کے پراتھنا کرنے اور ایک مسلم پریوار اندر جیڑا انسان پیدا ہویا ہے او دے واسطے اچھا کرم ہونتا ہے کہ لیندی والوں مو کر کے نماز پڑھنی کیونکہ اونا کہنا ادھر نمو کرنا اچھا کرم ہے کیونکہ ادھر میرا پکوان ہے انہاں کہنا ادھر نمو کر کے عوادت کرنی نماز پڑھنی اچھا کرم ہے کیونکہ ادھر میرا خدا ہے سو کی اے دشامج اچھائی ہے نہیں اچھائی دشامج نہیں ہے اچھائی تو اڈی کرنی چاہے جدو تو اڈی کرنی اچھی ہوئے گی تو اڈی بول چال اچھی ہوئے گی تا سمجھ لو اے تو اڈی کرنی تو انہوں پرماتمانال جوڑے گی اوہ دیاں کرپامانو تو اڈی تک لیائے گی پھر فرق نہیں پہندا تو اڈا مو کہنے ہمیں دیوک نہیں اور بندہ پورو والوں مو کر کے پراتھنا کری جاوے یا پچیم بلوں مو کر کے نماز پڑھی جاوے پر اوہ دی کرنی ایسی ہوئے کہ دوجہ نو تکلیف دین والی دوجہ نو دکھ دین والی تا پھر کوئی فائدہ نہیں رب نے اے نہیں دیکھنا تو پورو وال دیکھ رہے ہیں پچیم بل دیکھ رہے ہیں رب نے تیری کرنی دیکھنی ہے ساڑھی آواز سمجھا رہے ہیں نہیں کیونکہ حال جو تھوڑی آواز گونج رہی ہے تا پوچھ رہے ہیں جو بول رہے ہیں پتہ لگ رہے ہیں نا صاف اس لئے سمجھنا پر ماتبہ رو پورو پچیم اتر دکھن نہ کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ پورو پچیم اتر دکھن انسان دے بنائے ہوئے ہیں انسان نے صرف اپنے تھوڑے فائدہ واسطے فائدہ مطلب ہے کہ کنفیوزن نہ ہوئے آن جان دی اس لئے انہاں ہر دشان میں ایک نام دے دیتا ایک نام دلتا ہونا ہے کہ پورو پچیم ہو گیا اتر دکھن ہو گیا یہ تا رب دے کر پورو پچیم اتر دکھن ہوتا ہر جگہ ہی ماہ یوہود ہے جدہ ایسی دسیدہ ہے کہ ایک شبد اندر آیا ہے کہ پورو دیش ہری کا واسط پچیم اللہ مکامہ یہ سند پلٹو دیوانی ہے جو دسن لگے تو آنے سند پلٹو جی کہندے ہی ہے کہ پورو دیش ہری کا واسط پچیم اللہ مکامہ دل میں ہی کھوجی دلے دل کھوجی یہی تھاکر دھاما کوئی کہندہ پورو بچ ہری ہے کوئی کہندہ پششم بچ اللہ دا کار ہے پرسانت پائیٹو کہندہ ہے تینوں نہ پورو خوجن دی لوڑ ہے نہ پششم جان دی لوڑ ہے جد بھی رب تینوں ملنا ہے او دی کھوج کرنی ہے تاپنے اندر کریں کیونکہ رب دا دھام تا تیرے اندر ہے اگل یاد رکھنا کیونکہ جدو تک کسی دشامہ چراب انہوں سمجھا گے اگل یاد رکھنا ایک پوائنٹ نوٹ کر لینا کہ جدو تک کسی دشامہ چراب سمجھا گے کہ پورو دشا چراب ہے یا پششم دشا چراب ہے تو یاد رکھو جینا رب انہوں پورو دشا چراب مننے گا او دا چگڑا پششم بالے نہ ہوندہ ہی رہے گا کیونکہ پششم بالے نہ کہنا میرا خدا ادھر ہے پورو بالے نہ کہنا تُو چھوٹا ہے کیونکہ ساتھا حریتہ پورو جباسدہ ہے اس لئی انہوں نے دونوں چگڑا ساتھا چلنا رہے گا یہ چگڑا مٹنا کدو ہے جدو بندہ کہے گا کہ نہ رب پورو نہ رب پچشم اور رب تا ساتھے اندر بیٹھا ہے تیرے اندر بھی ہے میرے اندر بھی ہے جدو تیرے اندر بھی ہو ہی ہے میرے اندر بھی ہو ہی ہے تو یہ ساتھا چگڑا ہی موک گیا جاتا کہ ہوئے گا پورو بے تھری پچشم پہ چلنا اُدھو تک چگڑا رہے گا کیونکہ اللہ نے کہنا میرا پگوان میرا خدا ادھر پوروال نے کہنا میرا پگوان ادھر چگڑے رہن گئے ہی پر جبہ پتہ لگ جائے گا وہ دشامت نہیں وہ ساتھے دلانچ وزدہ ہے پھر دسوکہ تا چگڑا رہے گا یہ تک بڑی پیاری کہانی ہے جو سانو گیان دین واسطے بنائی گئی ہے بڑی پیاری کہانی کہ ایک جگہ دنگا ہو رہے آسی ہندو مسلمان کا دنگا ہو رہے آسی چگڑا ہو رہے آسی ہن جدو او تھے دو نو یوان ایک دی عمر ٹھائی سال دے قریب اور دوجہ دی عمر پچی سال دے قریب ایک ہندو سی دوجہ مسلمان دو نہیں ایک دوجہ دے کھون دے پیاسے لڑ رہے ہیں چگڑا کر رہے ہیں ایک دوجہ دے کھون دے پیاسے لڑ رہے ہیں ایک دوجہ دے کھون بہانتے ہوئے ہیں ہون جدو ایک دوجہ نو مرنمرانتے ہوئے ہیں تاہاں لڑ دیاں لڑ دیاں ایک دوسرے دی شاتی تے سوار ہو گیا اوہ دے کپڑے رو پا ریا تاہ اوہ دے گلے چے ایک لوکٹ دیکھیا کیونکہ جدو کمیز فٹی اندروں ایک لوکٹ باہر آیا جدو اوہ دے گلے چے لوکٹ رو دیکھیا تاہ اوہ دیکھ کے حران رہ گیا اوہ دے ہاتھ رک گئے اوہ مارن لگا سی رک گئے ہوتی ہاتھ ہون جہاں تھلے لیٹیا ہے اوہ پوچھ ریا ہے کی گال ہوئی تن نو رک کے ہو گیا تو مار میننو اوہ کیندا نہیں آہوکٹ تن نو کتھو ملیا اوہ کیندا یہ تا میرے پتا نے میں نو بچبنچ دتا سی اے لوکٹ مینو میرے پتا میں بچبنچ دتا سی یہ وہ تو کیوں پوچھنا ہے اوہ کیندا میں اس لئے پوچھنا ہے دیکھ اپنی بھی کمیز ہٹائی بٹن کھول لے تا او دے گلچ بھی ہوئی لوکٹ دیکھ میننو بھی میرے پیتا نے بچمانج دیتا سی ہون جدو دنہ نے لوکٹ کھول کے دیکھے تا بچے اکوئی ماتا پیتا دیتا سویر درہا گار کرنا اکوئی ماتا پیتا دیتا سویر او ہات روپی شیو ویچ لوکٹ سی اکوئی ماتا پیتا دیتا سویر جدو انا دیکھیا او تیرے کل کتا میننو بھی بچمانج میرے پیتا نے دیتا سی دراصل میں اپنے پیتا دے نال اپنے پریوار دے نال ایک میلے چگیا سی ایک جگہ گئے سی سادہ پریوار دنگیاں کر کے بشڑ گیا بھگدر مچ گئے یہ سارے بشڑ گئے پر اے میرا لوکٹ میرے کھول سی میننو ایک مسلم پریوار نے آش رہ جتا اپنے نال لے گیا او دو جا کہنا میننو ایک ہندو پریوار نال لے گیا پر آج ہون جبوں پتہ لگا اصلیت دا کہ تیریا رگا جبھی میرے باپ دا خون ہے میریا رگا جبھی اسی باپ دا خون ہے تا ہون جیڑے ایک دو جنو کش پل پلن مارن نو تیار سی ایک دو جنو گردن کٹن نو تیار سی ہون دونا نے نفرت شڑی جفیر پالی گلنا لالیا ہے تو میرا بچ بندہ بھی رہے پراہ ہے میرا میرا چھوٹا پراہ ہے بچ بندہ بشڑیا ہویا انہ بھی دو جنو دیکھیا یہ تا میرا بڑا پراہ ہے ایک دو جنو گلنا ملکے اکھا جب پانی ہے رو رہے ہیں ہون جبوں پتہ لگا اے دیا رگا چبھی میرے باپ دا خون ہے تا نفرت ختم ہو گئی پیار پیدا ہو گیا یہ تھے ایک دو جنو لاش بشان نو تیار سی وہ تھے انہیں ایک دو جنو خاطر جان دے نو تیار ہون تھوڑی ڈیر پہلا نفرت سی قدو تک نفرت سی جدو تک سی اے ہندو میں مسلمان میں انہوں مارنا ہے انہوں میں انہوں مارنا ہے پر جتہ ہی اصلیت پتہ لگی اوہ ہاتھ دا لوکٹ دیکھیا کہ دو نا پرامہ دے گلچ سیم کیونکہ جدو بچپن سی تب آپ نے دو نا نو ایک کوئی طرح نا گفٹ لائے کے دیتا سی اپنے بچیاں نو جدہ کہی ورہ دے دے نا ماتا پیتا اپنے بچیاں نو ایک کوئی طرح نا کپڑا لے دن دے ایک کوئی طرح نا کھڑو نا لے دن دے تاں کینے چگڑا نا ہوئے ماتا پیتا نے بچپن چی انہوں نے اپنی طرف کو گفت دیتا سی توفہ دیتا سی چھوٹے بچے گلچوں لوکٹ پایا سی ہون ماتا پیتا تھا بچھڑ گئے دنگے وچ پر وہ لوکٹ ہونا دے کول سی جدہ جدہ بڑے ہوئے وہ دنگا ود آ گیا ود آ گیا آج آپ ہی دنگے دی چپیٹ وچ آ گئے پر آج قدرت نہیں ملایا کتھے اس دنگے دے وچ جدہ بچھڑے سی اسے دنگے کا جو ملاقات ہوئی جدہ کھون بے پیاسے سی جدہ ہی پتہ لگا اوہ ہارڈ دا لوکٹ دیکھیا اے دیتا میرے باپ دی تصویر ہے تو اس لئے پتہ لگے اے دیتا میرا پراہ ہے میں کدہ کھون بہا رہاں ہیں میرا باپ میرا میری ماں او دی نشانی ہے اور میں ادھا کھون بہا رہاں ہاتھ رک گئے اوہ دو تک خون دے پیاسے سی پر جدہ پتہ لگا کہ ساڑا دونا دا پتہ ایک ہے سارے چگڑے ختم ساری نفرت ختم اور دونا نیک دوجہ نو گلنا لالیا اے تو کہانی تو کوئی سیکھ ملی گا نہیں کہ جد تک انسانیت دے اندر دل و دماغ میں چھ ہندو مسلمان دا بھید بھاؤ رہے گا اوہ دو تک دنیا تے دنگے فساد چگڑے ہندے رہنگے اور جدو ایسی دل دے لوکٹ نو دیکھاں گے کہ سب دے دل دے لوکٹ اندر تا پرمات پرم بیتا پرمات ماری تصویر ہے جسا نو سب دے دلاج اور پرمات ماری تصویر نظر آ جاوے تا سانو پتہ لگ جاوے کہ سیدھا سارے پرہ پرہ آیاں کہ دا خون بہا رہے ہیں کہ نہ وحر کر رہے ہیں اسے ویلے ساڑھی نفرت ختم ہو جاوے اور ایسی بھی ایک دوجہ نو گلنا لالی اس لئے جدو تک انسان دی نظر جات پاتے ہندی ہے ایدہ ترم ہور ایدہ دین ہور ایدہ منحب ہور ادھو تک چگڑے ہندے رہنگے پر جدو سانو ایسی لئے دا پتہ لگ جائے گا کہ سب دے اندر ایک کوئی باپ دا نور ہے کیونکہ ابل اللہ نور اپایا قدرت دے سب بندے ایک نور تے سب جا گپجیا کو پلے کو مندے جدو پتہ لگ جائے گا کہ سب دے اندر او میرے باپ دا خون ہے میرے باپ دا نور ہے سارے اسے ہی نور تو پیدا ہوئے گا پھر ساڑا حالوی وہی ہوئے گا جو دوپرہ مادہ ہویا پھر چگڑے مک جان گے اور ایسی بھی ایک دوجہ نو گلنا لالا لما گے اس لئے اج ضرورت ہے اس سچائی نو جانن دی اج ضرورت ہے اس سچائی نو سمجن دی کہ ایسی جات پات تو اوپر اٹھئے اور سب دے اندر اپنے پربو پرماتما دے نور نو دیکھن دی کوشش کریں گے کیونکہ جو دیکھن دی بندے نے کوشش کرنی ہے نو نظر بھی اوہی آنا ہے جدو تک ایسی جاتاں پاتا ہی دیکھ دے روانگے سان نو جاتاں پاتا ہی نظر آنگیاں تا جدو ایسی جات پاتنو چھڑ کے انسانیت نو دیکھانگے پربو نو دیکھانگے تا پھر سان نو کی ہوئے گا اندر سمجھلو فرض کرو حال ہے حال دے دربجے تے ایک بندری ڈیوٹی لہ دیو کہ پاہی جاتاں دے کے اندر پیجنا ہے بولو سمجھ دے ہو کہ نہیں جاتاں دے کے پیجنا جی دی جاتاں آئے وہ اندر جاوے جی دی جاتاں نہیں ہے انہیں ایک پاس سے بٹھانا تا پھر کی ہوئے گا پھر پیار ہوئے گا دنگے ہونگے فساد ہونگے کیونکہ انہاں گنا انہوں پیجھ دیتا میننوں کیوں نہیں پیجیا وہ تیری جاتاں اور سی تانی پیجیا چل بچھے پھر دنگا شروع ہو گیا تا جی ایسی کہیے پھائی جات نہیں دیکھنی تو اس بندے نو اندر پیجنا ہے اس ہال دے ساتھ سنگ ہال دے اندر اس بندے نو پیجنا ہے جی دی اندر پرماتما ہو گئے جی دی اندر پربو ہے انہوں پیج جات نہیں دیکھنی کپڑا نہیں دیکھنا روپ رنگ نہیں دیکھنا بچہ پڑا نہیں دیکھنا بس اے دکھنا ہے جیدی اندر پرمات میں انہوں پہل تا پھر کسی نو روک لاؤں گے تنسے ہاں جات تو روکیا جا سکتا جدا پہلے سمجھ ہمدا سی کہ تھے برہمن بیٹھن گے تھے شودر بیٹھن گے تھے کشتری یہ بیٹھن گے بہت سما پہلا جاتا پہتا جلوگ بندے ہوئے سی پر ایک گروہ رہور سنت مہا پرش دنیا تے آئے جنہا نے اے ریت چلائی کہ آج لنگر شکیہ جاندہ ہے تو ایک کوئی کتار چبہ کے کوئی لائن چبہ کے آج سنگ سنیا جاندہ تھے کوئی جگہ بیٹھ کے کیونکہ گروہ کر یا پرماتمہ دے پیاریاں دا کاری داو کر ہوندہ جتھے جات پات دین محضب نہیں دیکھے جاندے وہ تھے تا سب دے اندر کینو دیکھیا جاندہ آب آج دے دیو او پرماتمہ دے نور اور جدے یہ سی سب دے اندر او دا نور دیکھنا شروع کر دیتا ہے تا ساڑی نفرت بھی ختم ساڑے دلہ چو بھی دبھاؤ بھی ختم اور ساڑے دلہ چو پیار بھی پیدا ہو جائے گا کہ تا میرے ہی پرم پتا دی اولاد ہے میرے پرم پتا دا بچہ ہے جیدہ خون میرے اندر ہے جیدہ نور میرے اندر ہے ادھی اندر بھی ہونا نور ہے اور جاتے ساڑے دنہ اندر ہونا نور ہے تا پھر نفرت رہے کتھے گئے موسیقی موسیقی